سانی دیول نے بھلے ہی زدی نام کی فلم کی ہو لیکن ان کو نزدیک سے جاننے والے کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی زدی نہیں ہیں لیکن بیٹے کی موہ میں نا چاہتے ہوئے بھی سانی دیول ایسا زد کر بیٹھے ہیں کہ کرن کے کریر کی شروعات ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اسے بری طریقے سے بگاڑ دیا ہے خود سانی کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ وہ ایسے زد میں گلت راہ پر چل پڑے ہیں سٹار سنز کو لے کر درشکو میں خاصی اتسکتہ دیکھی جاتی ہے خاص طور پر کوئی بڑے ستارے کا بیٹا یدی فلموں میں قدم رکھتا ہو جب سانی نے فلموں میں قدم رکھا تھا تو درشکو نے دھرمیندر کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اتسکتہ دکھائی تھی اور اس اتسکتہ کو دھرمیندر نے اچھی طرح نبھایا اور سانی کو سٹار بنا دیا دھرمیندر نے زاوید اکتر جیسے سٹار رائٹر سے فلم لکھوائی راہل رویل جیسی اُبھرتے نردیشہ کو فلم کی باگڈور سوپی وہیں آر ڈی ورمن جیسے دگت سنگیتکار سے مدھر گانے بنوائے اور بیتاو سپر ہٹ رہی اور اس کے بعد سانی نے پیچھے مر کر کبھی نہیں دیکھا پہلی فلم یادی چل جاتی ہے تو کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پہلی فلم فلوپ ہو گئی تو کام مشکل ہو جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے درشکو نے سٹار سن کو سوکارٹ نہیں کیا سانی نے کرن کے معاملے میں زد یہ کر لی کہ پل پل دل کے پاس کا نردیشن وے کریں گے سانی نردیشک کے روپ میں کوئی تیر نہیں مار پائیں برسو پہلے انہوں نے دل لگی نامک فلم بنائی تھی جس میں سانی باو بی اور ارمیلا تھے فلم خاص ویپار نہیں کر پائی تھی اس کے بعد سانی نے گھائل ونس اگین بنائی جو فلوپ رہی اس کے بعد بھی سانی نہیں سمبلے اور کرن کی فلم پل پل دل کے پاس کو خود ڈائریکٹ کر لیا رسل سانی کو کسی اور نرماتا نردیشک پر وشواس نہیں تھا کچھ نرماتا نردیشک کرن کو لانچ کرنا چاہتے تھے لیکن سانی نے اس میں کوئی بھی روچی نہیں دکھائی فلمی اڈا سے پریانکا کرپو موسیقی